موسیقی ساروز رحمنز رہیم آج جوہل میں شوہت ستی تربیس تاریخ ہے اور یہ مجلس قلم برخمہ اقزار جوید نامے کے اکریس میں قصے سے آج بات کروں کریں گے تیچھے تو بات صرف اطلال اور رومی میں ہو رہی تھی پیر اور نورید میں اب ایک قدم آگے پر آ رہا ہے ذروان کے روح زمان و مکانش مساخرہ بسیاحت آدمِ علوی نی بڑھا میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں اقوال اپنی اسطلاحیں تو کائن کرتا ہے خاص طور سے ان مقامات کے متعلق اور ان اشخاص کے متعلق جہاں یہ جاتا رہا ہے اب آگے آئے گی ایک وادی یرحمی اور کہیں آئے گا یہ برغدین تو یہ ذروان بھی اطلاع تو اس کی اپنی ہے یعنی سے ہم مجھے کچھ ایک کا اندالہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے فرشتر کے متعلق اسے جتنی قوتوں کا بے پناہ قوتوں کا حامل بگایا ہے یہ مجوسیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے ذرتشت کے اندر فرشتوں کو اتنا وہ صاحبِ قوت بتاتے ہیں کہ خدا بھی ان کے سامنے حاجز آ جاتا ہے یعنی وہ جو چیزیں فرشتوں کو تفویز کر دی گئی ہیں یوں کہیے کہ اس میں ان کی قوتیں اتنی بے پناہ ہوتی ہیں کہ خدا بھی ان کے سامنے مجبور ہوتا ہے یہ قرآنی فارسی جس میں یہ مجوسیوں کی کتابیں ہیں یعنبو عویسہ اس میں ذرون وقت کو کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ذرون سے ذروان انہوں نے بنایا ہو کیونکہ یہ ٹائم کے مطلق بات بھی ہے اس میں حالہ اگرچہ اس کو وہ روحِ زمان و مکان دونوں کہتا ہے لیکن یعنی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ذرون اس میں آیا ہے تو وہاں سے اس نے وہ فرشتہ لیا ہے جو زمان اور مکان دونوں کی روح یہ بتاتا ہے بڑی بیفتوانائی کا یہ حامل آپ کو نظر آئے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے لیا ہو کیونکہ میں نے میرا اقیاس یہ ہے کہ یہ جو فرشتے کی آگے جا کے یہ تقویت نے بتا رہا ہے توانائیاں بتا رہا ہے وہ تصور جو ہے مجوسیوں کے ہاں فرشتے کا وہ تصور ہے قرآن کی روح سے فرشتوں کا یہ تصور نہیں ہے ان کی روح سے تو کوئی وہ معمول ہیں عالم عمر کے پروگرام کو بروع کار لانے کے لئے واہ اللہ یا استادبرون ان کی طرفیت یہ ہے کہ وہ کبھی پہ کہیں سرکشے نہیں کرتے وہ مجالت ازنی ہیں ان کی طرفیت پہ وہ تو ہر وقت یرسدون ہیں تو لیکن یہاں یہ جو اس کی توانائیاں ان کی بتائی ہیں اس رشتے کی خاص طور پر آپ دیکھیں کہ وہ بہت اونسی توانائیاں ہیں اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے تصور رہی سے ہی دیا ہو اس میں اور یہ مجوسیوں کے ہاں کا جو ایک ذروان یا فرشتہ ہے یہ اس کی دسکرپشن دی ہوئی ہو اور اس ادوار سے کہ ذروان وہاں تائم کو کہتے ہیں زمان کو کہتے تھے پرانی فارسی میں وہاں سے یہ اس کا نام اس نے ذروان دیا ہو بہرحال فرشتے کی قوت اس نے اتنی بتانی تھی کہ وہ اس کو لے جاتا ہے آگے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن نے جو ملائکہ کا تصور دیا ہے حالانکہ ملائکہ ملک سے ہے اس کے معنی بھی قوت کے تو ہیں لیکن یہ قوت جو ہے قرآن میں وہ خدا کی دی ہوئی ہے اور اس کے آقام و قوانین کو بروے کار لانے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے لیکن مجوسیوں کے ہاں جو تھے یہ ملائکہ فرشتہ تو لفظ ان کے ہاں کا ہے ہمارا تو یہ لفظ نہیں ہے تو ان کے ہاں یہ فرشتے جو تھے جن کی قوتیں بڑی بے پناہ تھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی بے پناہ قوتوں کا یہ حامل نظر آتا ہے اور اس لیے ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ مجوسیوں کے ہاں کا جو تصور ہے ملائکہ کا یا فرشتے کا اس کی روح سے اقبال نے یہاں دسکرائب کیا ہے یہ بھی مجوسیوں کے لفظ ہے یہ نماز برود پرشتہ سلسرات برزو یہ سام مجوسی تصورات ہیں انہیں کی زبان کے ہی الفاظ کنوی کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی آخر میں کہتا ہے کہ اَنْ قَلَامَشْ جَانِمَنْ بِيْتَابْ شُد دَرْ تَنَمْ هَرْ ذَرَّةِ كُونْ سِی مَابْ شُد ناغہاں دیتم مِعَانِ غَرْبُ شَرْ یہ مبادہ لگائی اس مقام کیا ہے اس کا ذروح مِعَانِ غَرْبُ شَرْ آسمان در یک صحابِ مُورْ غَرْس یہ ہے اس لیے وہ اس میں آسمان غرب ہوا ہوا ہے تو صحابِ نُورْ کے اندر ذا صحابِ افرشتہِ آمد فرود بعض دو تعلق اس کے دو فیزس تھے دو رخ تھے اس فرشتے کے جو صحابِ نُورْ سے نیچے اترا اور دو فیزل کی قیفیت تھی کہ این کیوں آتش آن کیوں دود ایک طرف تو اس کے نورانیت تھی روشنی تھی دوسری طرف اس کے تاریخی تھی آتش اور دود سے اس لیے تشبیر یہ بات تو اس نے کہنا ہے لائٹ اینڈ ڈارپنیس کی کیونکہ مجوسیوں کا جو مدد ہے وہ تو بنیاد ہی اس کی اس دولیزم اس تنویت کے اوبر ہے تاریخی اور روشنی کے اوپر نور اور ظلمات کے اوپر نور ان کے ہاں یزدہ ہے اور ظلمت جو ہے تاریخی جو ہے یہ آرمن ہے آرمن اور یزدہ ان کے ہاں دو مستقل بینز ہیں یعنی دونوں صاحبِ وجود ہیں مستقل کا اوپر یہی تو مجوسیوں کی وہ سنویت ہے جس نے آگے تباہ کیا ہے ایول کو ایک مستقل وقام انہوں نے دے دیا تو یہ ان کے ہاں آرمن اور یزدہ یہ الگ الگ دو مستقل حقیقت ہیں اور وہ دونوں آپس میں برسرے پر خوش ہیں پولیسی چلی آتی ہیں اور برابر کی قوت کی ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی ضبطہ نہیں ہے تو اس لیے اور ان کے ہاں جو نور ہے وہ نور جس طرح سے ہمارے ہاں یہ ٹھنڈا نور ہے نا چاند کی روشنی یا ایسا ان کے ہاں نور جو ہے آگ کی روشنی ہے یعنی اس نور میں جلال ہے مجوسیوں کے ہاں کا ان کے ہاں کا یزدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے آگ سے اس لیے ان کے ہاں وہ آتش پرست کہلاتے ہیں ان کے ہاں آگ کی پرستش ہوتی ہے تو آگ کی حرارت کی وجہ سے مجوسیوں کے پرستش نہیں ہوتی آگ کی روشنی کی وجہ سے پرستش ہوتی ہے اور وہ یزدہ کا جو نور ہے اس کو ٹھنڈا نور نہیں قرار دیتے بلکہ حرارت آمیز نور قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے ہاں آتش جو ہے وہ رپریزنٹ کرتی ہے خدا کو یزدہ کو اور اس کے مقابلے میں جب تاریکی لانی ہوتی ہے تو دودھ وہ کہتے ہیں اسے اب یہ جو چیز ہے ان کے ہاں کی تشبیح اس سے بات اور آگے جاتی ہے کہ اصل میں یہ دونوں جو ہیں ان کی اصل ایک ہی ہے آتش اور دودھ جو ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کے مقابل میں انہوں نے ظلمت کا جو یہ شیطان یا عبدیح یا آرمن بنایا ہے یعنی وہ اریجن ان دونوں کی ایک پتہ ہی گئی ہے آتش اور دودھ کی وہ اس اعتبار سے یہ مجوسیوں کا موجودہ مذہب جو ہے وہ ان مشرقین سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں یعنی یہ بد پرستوں سے میرا مطلب ہے بد پرست تو پھر بھی بہرحال اس وجود کو الگ رکھتے ہیں اور وہ ان کا افکار مانتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو ایک تیس کیا ہے اس کے اندر ان کا الگ موجود نہیں مانتے لیکن مجوسی جو ہیں وہ تو خدا کے مقابلے میں ایک الگ وجود ایول کا مانتے ہیں اور پھر ان دونوں کو پیچھے جب سمتا کے لے جاتے ہیں تو آ پیچھے جا کے یہ ایک ہو جاتے ہیں ان کے ہاں کا تصور یہ ہے تو ظاہر ہے کہ گرکشت ہے اگر خدا کے پیغمبر تھے تو ان کا تو یہ بہرحال آیا ہوا دن ہو ہی نہیں سکتا لیکن یہ بگڑا ہے اتنی شدر سے یہ بگڑا ہے کہ دنیا کا کوئی دین اس طرح سے نہیں بگڑا ہوا جس طرح سے یہ مجوسیوں کا دین بگڑا ہوا اور ان کا موقعوں کا اثر جو ہے یہ اصل میں یہ بھی ان کے ہاں بھی منطق بڑے زورتا تھا اور وہ منطق جو تھا ان کا اس کے زورتے انہوں نے یہ نور اور ظلمت کو جو مستقل بزاد جو دو ہستیاں بنایا اور دنیا میں تلایا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایول کا تصور جو ہے وہ ایک ایسا دومینیٹنگ فیچر لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا ہے کہ جیسے خدا اس کے سامنے بے دست و کا ہوگے رہ گیا ہوا ہے یہ جو ہے نا ہمارے ہاں وہ شیطان اتنا بڑا صاحب ایک قوت اور ہم دیکھتے ہیں ہاں کساب ایول جو ہے دومینیٹ کرتا رہتا ہے یہ کام نہیں ہوتا ہے یہ جو تصور ہے نا یہ تصور مجوسیوں کا دیا ہوا تصور ہے اس میں ساری دنیا کے تصورات کو یعنی ذہنوں کو اس میں متاثر کیا ہوا ہے اس تصور میں کہ ایول ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور بڑا صاحب ایک قوت ہے اس کے سامنے یزنا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا یہ الگتیز ہے کہ ذرا سے آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں تاب آگے جا کے آتا وقت آئے جا کے پھر یہ جو ہے دومینیٹ کرے گا لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ حسفی تو یہی کہہ رہی ہے کہ ڈومینیٹ جو کر رہا ہے وہ حرمن کر رہا ہے یہ ازنا نہیں کر رہا یعنی یہ تصور مجوسیوں کا جو دیا ہوا ہے اس نے ایول کو ایک مستقل بزاد حیثیت لے دیا دنیا کے اندر اور اس کی وجہ سے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے تاد اوقات کہ نہیں صاحب یہ ایول والی بات تو مٹ ہی نہیں کرتی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ نہ اسی نے بتایا ہے نہ اندہ ایسا ہوگا غیر شعوری طور پہ یہ اصل میں یہی مجوسیوں کا تصور جو ہے ایول کا اس نے یہ بات بتائی ہے ورنہ اگر قرآن کا تصور آ کے دومینیٹ کہیں کر جاتا ذہنوں کو متصدر دیتا تو ایول کا مسئلہ حل ہو جانا تھا تصور سارا مجوسیوں کا خود مسلمانوں کے ہاں آپ دیکھیں گے شیطان کا ایک علاق مجود مانا جاتا ہے ہمارے ہاں ہمارا اسلام تو اس وقت تو نائنٹی پرسن سے بھی زیادہ مجوسیت ہو چکا ہوا ہے یہ اسلام ہمارا تو ایرانیوں کا پیدا کرنا ہے تو ایرانی جب ہم کہیں گے تو اس کے معنی مجوسی ہوں گے یہ تھے نا جو عمر نائٹ شبہ شبہ مسلمان ہوئے اور وہ ہوئے تو صحیح لیکن بہتا انہوں آسمنہ والی بات ہو گئے ان کے اندر آمنہ والی بات تو ہوئی نہیں تھی تو یہ سارے تصورات ان کے ہاں کے آئے ہوئے ہیں تو شیطان کو الگ ایک الگ ہفتی کی احسیت کیوں ہے یہ تصور کرنا مسلمانوں کے ہاں یہ مجوسی تصور ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ ایک مسلمہ ہے ہمارے ہاں شیطان کو الگ ایک وجود دیا ہوا ہے ہمارے ہاں یعنی متضلہ کو یا ہم لوگوں کو جو کافر منایا جاتا ہے اس میں ایک شک یہ بھی ہے ہمارے کفر کے فطرے کی کہ شیطان کی یہ الگ ہفتی نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے ہی اندر کے جب وہ مفاد پرستیوں کے خیالات جذبات ڈومیٹ کرتے ہیں تو وہ شیطان کہلاتے ہیں یہ کفر ہے آپ کے ان کے نزید جو دین کے اجارہ دار ہیں یہ بھی کفر ہے ماننا کہ شیطان کا الگ وجود نہیں ہے جس طرح سے جنات کا الگ وجود نہ ماننا کفر ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے وہ بات دوسری آجاتی ہے شیطان کا الگ وجود نہ ماننا یہ کفر ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خالصتا مجوسی عقیدہ ہے اور وہ مجوسی عقیدہ اتنا زیادہ گہرہ ہو گیا ہے آپ کے ہاں آگے کہ اس کا انکار کرنا جو ہے مجوسی عقیدے کا انکار کرنا کفر ہو گیا ہے آپ کے جس طرح تقدیر کا عقیدہ یہ جو ہے جبر کا عقیدہ تقدیر کا یہ مجوسیوں کا عقیدہ یہ سے پیٹ کہتے ہیں فیٹلزم جو ہے یہ مجوسیوں کی چیز ہے آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہی نہیں تھا قرآن کو بالکل اس نے اقلاب جاتا ہے من شعب علی حمد من شعب علی حمد جو یہ کہتا ہے اس کے ہاں یہ عقیدہ کیسے آسل تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ مجوسیوں کا عقیدہ یہ کس طرح سے آیا آپ کتنے گہرانیوں میں جگہ پکڑ چکا ہوا ہے کہ پانچ ارکان ایمان کے تو قرآن نے بتایا ہے مامندو باللہ وملائکتی وکتبی ورسلہ انہی کا انکار کفر ان کا ایمان ایمان اور ہیں ہی نہیں لیکن آپ سے جو اقرار لیا جاتا ہے آپ کو پتا رکھیں آمنتو باللہ وملائکتی وکتبی ورسلے والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی وبا سب آدم یہ جو ہے چھٹا ٹکڑا والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی یہ جو ہے نا یہ ہے نا پھیٹ کا تقدیر کا با قسمت کا کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے یہ خالص مجوسی تصور جو ہے آپ کے ہاں جزوے ایمان ہے اس وقت منا ہوا مصرمان کے ہاں چھر جزائے ایمان ہے آپ کے ہاں پانچ نہیں ہے چھٹا یہ ہے اور یہ جزوے ایمان میں سے ایک جزو ہے اس کا ایمان جو پانچ قرآن نے کہا ہے اس کے اندر اس کو مصرمہ ہوا ہے اور آپ کو مادرون ہے یہی آپ سے کہواتے ہیں اسی پر ایمان لگاتے ہیں جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اس کے مسلمان لگتے ہیں چنانچہ یہ جو ہمارے خلاف کفر کا فتحہ جو لگتے ہیں اس میں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ یہ ٹکڑا جو ہے والقدر خیری جر رہی من اللہ تعالی اس کو یہ تصنیم نہیں کرتے ہیں اس لیے یہ تو ایمان نہ ہوئی نہیں سکتے یہ تو کہتے ہیں ایمان کا جزو ہے جس سے جس سے ایمان ناجمی نے رسیلت لکھی ہوئی ہے صاحب کی یہ صاحب سے اقایت سے بات کی ہوئی ہے چھے سو سو سے کی کتاب ہے اس میں ڈیڑھ سو صاحبہ تقدیر کے ایمان کے جزو ایمان کی ہوئی ہے صاحب اس نے میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ تصورات جو ہیں یہ مجوسی ہیں اور ان مجوسی تصورات میں ہمارے ہاں آکے اس قدر جر پکڑی ہوئی ہے کہ یہ اب این اسلام کا تصور قبر کا آزاب یہ مجوسی تصور ہے حشر کا میدان مجوسی تصور ہے خلصرات کا لفظی ان کے ہاں کا ہے ہمارے ہاں تو یہ خلصرات کا لفظی نہیں ہے یہ ہے ہی باتی لفظی تو جتنا عذاب صبر میں ہوتا ہے نا جہاں نم میں نہیں ہوتا یہ خلص والوں کی جو حوالات ہیں نا اس میں جو ایک رات وہاں عذاب ہوتا ہے وہ قیدی وہاں خودکشی کرنے کے لئے ہوتا ہے جو ٹکر مارتے ہیں نا وہ قیدی وہاں وہ خودکشی کرنے پر سیار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھے مینے کی قید کار دیجئے صاحب یہاں سے بجا دیجئے ہیں یہ ہے عذابِ قبر عذابِ قبر کے معنی ہے کہ حساب قداب تو ہوتا ہے یعنی یہ تو فیصلہ وہاں جا کے ہو کہ یہ مجرم ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے ہی وہ گروہوں والے شروع ہو جائیں یعنی عجیب بات ہے یعنی حساب تو وہ ہے نا یہ حساب سے پہلے بین ہی بالکل سے پولیسی حال آتا ہے جو ملزم میں عذاب میں جا کے لئے ہی ہو جا رہا ہو لیکن یہ اس کا عذاب جا شروع ہو جاتا ہے آپ کی حال کا یہ غالص مجوسی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہے اسی شر کے گومیٹ کرنے کا کہ وہ شر کی قوت جو ہے وہ جو یزدہ کی قوت آتی ہے وہ بعد میں آتی ہے جہاں کے شر کی قوت اس سے پہلے آ جاتی ہے اور یزدہ بے بس ہوتا ہے عذابِ قبر کے اندر وہ روپ نہیں کرتا یہ ہے جنہ اس میں کا عقیدہ بے بس ہوتا ہے کہ اس میں جب حساب کرنا ہے آگے جا کے پھر فیصلہ کرنا ہے عذاب دینا ہے یہ نہیں اور اگر حساب کی رو سے وہ چھوٹ جاتا ہے تو اس نے سے جھوٹ دینا ہے یہ اس کے حساب سے پہلے یہ کیوں منزل آتی ہے اس میں حرمان آتا ہے حرمان اس کی حرمان سے لگتا ہے نا یہ عذاب دیتا ہے لیکن اللہ لینے کو نہیں آتا یہ عذاب ہی دینے کے لئے عذابِ قبر کے ایمان آپ کے ہاں کا جز ہے یعنی قبر کا عذاب آپ مانیں گے تو پھر آپ کے ہاں کا ایمان مکمل ہوگا عذابِ قبر تو یہ جو چیز ہے یہ خالصتاً وہ ایرمان پہلے آتا ہے یزہ سے یزہ لباس ہوتا ہے اس کے سامنے یہ سارے تصورات کتنے بھی ہیں یہ ساروں بھی تصورات ہیں زہاں صحابہ فرشتہِ آمد فرود بعد دو کالات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے دو روح اس نے بتائے ہیں اس فرشتے کے آتش ایک آتش ایک دو ایک اہرمن ایک جزمہ ایک دارتنس ایک لائٹ لائٹ آنگی نیچے اتن نیچے اتن نیچے آن کیوں شب تاریکو کی روشن شہا وہ دارتنس آگئی یہ لائٹ آگئی چشمیں این بیدارو چشمیں آن بخا چلو اس کی طرف آیا ہے تو وہ جو روشن آنکھ ہے اس کو کھولا رکھا ہے اس میں بج گئے بالے اورا رنگہائے سرخ و زرد سبز و سیمین و قبود و لاج ورد اب یہ جو ہے نا پرشتے کے جی ہاں جی یہ قوسِ قضاء جو ہے یہ پرشتے کا پر ہے نا ایک اس کی کمان قضاء جو ہے پرشتے کا نام ہے تو یہ اس کی ایک کمان ہے اس کے پرکی اور پرکے رنگوں کی دھلک اس کی اندر آتی ہے قرآن نے بھی اولی اجنہا پرشتوں کو جو کہا ہے نا تو وہ تو بتایا ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہاں ہاں نیچر کے اس میں ایک ہی پراپرٹی نہیں ہوتی ایک ہی اندر مختلف پراپرٹی ہوتی ہیں اور اسی لیے اس نے یہ کہا ہے دو دو جار چار کہاں ہے سورہ پرشتے والاں وہ تو یہ بتایا ہے نا، کہ یہ جتنی بھی ہیں یہ پورسز کے مختلف ایلیمنٹس اس میں ایک کوئی تویسیں ہیں کہ جس کے اندر ایک ہی پراپرٹی ہوتی ہے ایدو دو پراپرٹی والے ہوتے ہیں پرکرٹی والے ہوتے ہیں الحمدللہ فاطر استماوات و لذب جائل الملائکت رسولا اس کے لحقیت کو ہی نہیں قرآن ان کی دیتا ہے وہ اس کی ایک تیسے جائے ہیں اس کی کیوں ہیں جن کو وہ لے کے آنے والے ہوتے ہیں دیکھیں ایک رقم قرآن کسی طرح کارگرہ داتا ہے زیادہ موجودی ہے یہ ہر ہی اجاز قرآن کا ملائکہ صاحب اقوت ہیں لیکن رسولا لذب کہا ہے حالانکہ ملائکہ جو ہے عربی اعتبار سے اس کا مادہ علاقہ بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی پیغام کے ہیں قرآن نے یہ ملائکہ کا ملائکہ کا مادہ لیا ہے صاحب اقوت لیکن رسولا لذب کہا ہے ان کی احسنی رہا ہے وہ اس کی تیرزار کی کر دی ہے یعنی اسکرین کر دی ہے کہ یہ اس کے بھیجے ہوئے صاحب اقوت ہیں مستقل بزاد ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قولی اجنہ مسنا و سلاسا و ربا کہہ کے لیے ہیں یہ ان کی مختلف پروپسی دو دو تین دن چار چاہ کہہ کے لیے یہ پروپرٹیز ہیں یزید و فی الخلقِ معایشہ اتنی ہے کہ اس کی مشید کا پروگرام یہ ہے کہ ایک تو عالم امر ہے جہاں سے اس کی تجویزیں یہ ہوتی ہیں خلقہ کے معنی ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں صریف تناسل پیدا کرنا یہ کریشن نہیں ہوتی یہ اریجینیشن نہیں ہوتی یوں کہیے نا ایک تو اریجینیٹر ہے نا جو نان بینگ سے بینگ ملاتا ہے قرآن نے بتایا ہے کہ وہ نان بینگ سے بینگ کے اندر تو الیمنٹری چیزیں لاتا ہے پھر اس کے بعد ان الیمنٹری چیزوں کے اندر وہ مختلف ترقیبوں سے ان کو ملاتا چلا جاتا ہے اور اس سے جو ایک نئی چیز مانتی ہے اس کو خلق کہتے ہیں خلق نامی ہے صحیح پرپورشن کا کسی سے خلق اور اخلاق ہے نا آپ کے ہاں صحیح پرپورشن اب یہاں یہ کہا ہے کہ یہ اولی اجنہا یہ جو ہیں اتنی یہ ہیں کہ اگر تو جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا ویسے کا ویسے ہی رہنے دینا ہوتا تو پھر ضرورت ہی نہیں کیا ہے لیکن اس نے کیا یہ ہے کہ یہ مختلف پراپرٹیز کی چیزیں جو ہیں وہ بھیجی ہوئی ہیں اس لیے کہ یزید و فن خلق معایشہ اس نے اپنی مشید کے مطابق نئی نئی تخلیقات کرنی ہیں اور ہر تخلیق کے لیے ایک کے زیادہ ایلیمنٹ کا صحیح پرپورشن میں آنا ضروری ہے اس لیے اس کو اس تشبیح سے بیان کیا ہے کہ یہ جو آپ کے ہیں ایلیمنٹ یہاں قوتوں والے وہ ایک ہی قوت والا نہیں آتا وہ مختلف قوتوں کے حامل ہوتے ہیں اس لیے حامل مختلف قوتوں کے ہوتے ہیں کہ اس نے ان کے اندر ترکیب ناؤ سے ترکیب خاص دے کے ایک نئی چیز تعلیٰ کرنی ہوتی ہے یزید و فن خلق چاہا ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ کائنات یہ ایک کامپلیشت نہیں ہیں بلکہ یہ اس کے اندر اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں اضافے ہوتے ہیں خلق سے مختلف چیزوں کے اندر خاص ترکیب سے ان میں ایک ترکیب پیدا کر کے ایک نئی چیز زیادہ کرنا اور اس لیے ضروری تھا کہ یہ ایلیمنٹ جو ہوں ان کے اندر پروپرٹیز ایک سے زیادہ ہوں ورنہ اگر وہ ایک پروپرٹی کا ہوتا تو یہ کیس اس کی ہوئی نہیں سبسی پروپرٹی تو اس کی مستقل بزاعت اپنے مدام پر ہوتی تو ایک سے زیادہ پروپرٹیز جو ہیں ایک میں اس کی وجہ سے جب یہ ان کی اندر ایک نئی پرکورشن دی جاتی ہے تو ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے اس مقصد کے لیے اوڈی اجنہا سلاتہ اور رباہ اور اس لیم کیا کہے وہ حقیقتہ جو تھا اس کو کار کر رکھتی ہے یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ بالے اورہ رنگ ہائے سرخ و ذر سبز و سین و قبوت و لاج ورد یعنی یہ وہ ہے جو قرآن میں مولی ہے جنا کہا ہے لیکن یہ تو اس ایک کے اندر یہ جو تھا آگے چلیے نا جہاں آگے آپ پھر وہ سارا ہی تصوق جو کہا وہ چاہتا ہے سر سکھائی وہ برواں یہ آگے لیجئے جناب اب آیا گیا ہے فریشتہ اب دیکھئے کہ وہ یزنہ بھی پیچھے گرد میں رہ جاتا ہے کیوں خیال اندر مزاج او رمی اس کے مزاج کی اندر جو رفتار ہے تیزی ہے صورت ہے تنیزاں رم ہوتا ہے نا رفتار وہ ایسی ہے جس طرح سے خیال ہوتا ہے خیال جس طرح سے ایک ثانیے کے اندر ہے ابھی آپ کے ذہن میں کاج مال ہے ابھی آپ کے ذہن میں پشاور آ جاتا ہے ابھی آسمان کا خیال ہے ایک سیکن بھی نہیں جی وہ سیکن تو بڑا لمبار کا ہوتا ہے یہ خیال جو ہے ہمارے ہاں انسان کے اندر سب سے زیادہ سریع سیر جو چیز ہے وہ خیال ہے نا رفتار تو وہ کہتا ہے کہ اس کا یوں سمجھ دیجئے کہ اس کی رفتار کی کیفیت یہی ہے کہ یہ خیال کی چیز ہے اَدْزَمِيْتَا قَحْقَشَا اُورَا زمیں بس ایک تھا میں یہاں یہ کر دوں کہ یہ جو تتوزف میں ہمارے ہاں گویات تو یہی ہے نا کہ وجود تو اسی کا ایک ہے واجب الوجود اور یہ جو باقی سارا کچھ نظر آتا ہے ہمیں یہ ازست نہیں کر یہ فریضِ نگاہ ہے اَلِيْنَ ہے یہ ساری یہ ہے نا یقین ہے اب اس اَلِيْنَ کو کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے کہا کہ تتوزف ساری تشبیحات ہیں ان سے تشبیحات لے لیجئے تصوف فتم ہو جاتا ہے ان کا یعنی ان کے ہاں حقائق نہیں ہیں تصوف میں لطائف ہیں یلی کلیلی جی یہ دو تصوف میں حقائق نہیں ہیں تصوف میں لطائف ہیں حقائق یا حقیقت ٹھوس ہوتی ہے لطائف جو چیز ہوتی ہے یہ ایک ایفٹسٹیپ چیز ہوتی ہے اور ان کو یہ بیان تشبیحات سے کرتے ہیں ان کی تشبیحات ان سے چھین لیجئے تو تصوف ختم ہو جاتا ہے تصوف کا کوئی نظریہ حتیٰ کہ کوئی مفروضہ بھی آیتا نہیں ہے جسے تشبیح سے اکسل اللہ کیا گیا ہے ہی ساری تشبیح دیکھئے یہ تشبیح توال یہ ہے کہ وجود تو ایک ہے اب یہ جو ہمیں وہ مختلف کچھ اور نظر آتی ہیں چیزیں یہ کیسے ہے صاحب سے یہ ہے ان کے نزدیک سریع سیر ہونا خوش رہی تیز رفتاری سے یہ ہو کیا بات ہوگی شبستری لکھتا ہے محمود شبستری وہ جس کا گلشن جدید جو ہے اس کا داکر اتبال نے گلشن رازے جدید لکھا ہے ضبور عجم کے آخر میں وہ محمود شبستری کے جواب میں ہے وہ کہتا ہے کہ ہما از ذہمِ تُسْت کی صورتِ غیر ہما از ذہمِ تُسْت کی صورتِ غیر یہ جو تجھے جو اصل صورت ہے اس کے علامہ جو کوئی چود نظر آ رہی ہے نا یہ ساری چیزیں تیرے ذہم کی وجہ دیں مثال یہ ہے کہ نکتہ دائرست از صورتِ تیزت ہے وہ کہتا ہے لکھلی کے آگے جرہ آپ لگا دیجئے تو اس میں وہ سیدھا ہو جائے گی نا آپ تھوڑی سی بجھا دیجئے وہ کہتا ہے اس کو پھر تیزی سے یوں گھمائیے آپ دیکھیں گے کہ نکتہ جو ہے دائرہ نظر آئے گا آپ ہے ڈلجیگنی پہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ دائرہ کہتے ہو نا اس کو آتا ہے نا نظر دائرہ سارے دائرے کے جتنے حصول ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر منطبق ہوتے ہیں کہتا ہے یہ دائرہ ہے پھر پھر دواب کیا موجود ہیں یہ کیا ہے نکتہ سروت فیر سے بھرک میں پھر دیا یہ تصور کیا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ بیچارے ہیں ہماری یادہ سمجھ لیے یہ بٹھا دیا جائے مسجد میں وہ گئے لے دیئے تشبیحیں ہم نکلے نہیں سکتا اس سے یہ ہے نا جو پھائے جاتا ہے ہماری یادہ سکتا ہے صدیری بات کہ نکتہ دائرہ تصورت ہے بلکہ میں ہمیزہ کہا کرتا ہوں کہ ان سب میں کیونکہ شاعری ہی آئی ہے ساری جی قائب نے تو کہا ہے نا تصور خاص بہر شیر گفتن خوبست میں شاعری کے لیے بہت اچھی چیز آئی ہے غالب اس میں ہم کیا چلا جاتا ہے غالب بھی یہ ایک بات جانا چاہتا وہ اس سے اور آگیا ہے اس میں بھی یہ ایک چیز گئی نا کہ نکتہ جو ہے اس کا آگ کا وہ اپنے مقام کے موجود ہے وہ نہیں جانا چھو رہا وہ وہی ہے لیکن یہ چیز جو دوسری تیزی سے ایک چیز بھوم رہی ہے اس کی وجہ سے ایک دوسری چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کی یہ تشبیح ہے غالب کی تشبیح جو ہے وہ بھئی دنچہ کو سنئے وہ تشبیح کیا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں اکھ سے کھل بچیل زیزاؤ کے بلا برقس وہ عجیب شیر نیچے سے ندی دے رہی ہے ندی ہے ترپولینٹ جس طرح ہے اس کے اندر موجیں اٹھ رہی ہیں سارا کچھ ہیں تمہیں بھی اوپر اس کے پل ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پل کا اکھ تو ہے اس ندی کے اندر ناشتہ ہوا نظر آ رہا ہے نہیں تُن دیکھ رہے ہیں اس کو نہ دیکھو اسے دیکھو صرف ناچ رہا ہے سنیے چاہتا ہے کیوں اکھ سے پل زے سیر کوفان کی اندر پانی کی اندر جو پل کا اکھ ہو زے ذاو کے بلا برقس اسے کہتا ہے ناچ اس طرح سے جس ذاو کے بلا سے کس طرح سے ناچ کہ بار جا نگاہ دارو اپنے مقام کے اوپر بھی اس طرح کھڑا رہا ہے تُل بار جا نگاہ دارو ہاں نہ وہ خود جدا لے رکس ہے نا شاہری میں مزہ آیا یہ ان کے ہاں جس میں انہوں کے شاعر ہوتا ہوتی ہے تشبیح اس کے ہاں کی جو ہوتی ہے وہی سامہ ہوتی ہے وہ تشبیح اس کے اندر آپ نے دیکھا کچھ وہی نہیں پیدا ہوا قبیت نہیں پیدا ہوئی تھی سب اسپری کی تشبیح میں صغازم کی تشبیح میں آپ دیکھئے یہ سب بات کیا کر گیا ہے اپنے مقام کے اوپر بھی وہ کھڑا ہے اور اپنے سے جدا ناچ بھی رہا ہے یہ ہے جو ان کے ہاں وعدے پہ موجود ہیں کہ اپنے مقام پہ بھی وہ ہے اس کی نفی نہیں کرتے گی اور اس سے ہم اگر خود جدا اپنے آپ سے الگ ہو کے ناچ رہا ہے اس کائنات کے اوپر اب ناچنے میں حرکت مسلسل ہو گئی مختلف اس کے تین نظر آئے آپ کو یہ سارا خود جو ہے ایک مثال کیوں اکسِ قُل بَتَیل کیوں اکسِ قُل بَتَیل زَوْكِ قَلَاؤ تِرَقْ بَرْجَا نِگَاحْدَارَوْ خَامَدْ خُدْ جُنَاؤ تِرَقْ اور اسی لیے اس کی یہ کہتی ہے تھی ایک لیے روئے دبلو قَحْقَشًا اُورَا دَمِنْ حَرْزَمًا اُورَا حَوَائِ ذِيگرِ پَرْتُسَادَنْ دَرْ قَضَائِ ذِيگرِ بَوَرْ بَوَرْ بُتْ ذَرْوَانًا جَهَارَا كَهْرَمْ حَمْ نِحَانًا اَذْنِگِهَ حَمْ ذَاهِرَمْ ساری خدا کی خدا تُسْتِ اِندَرَا رہی ہے اہاریت بھی آرہی ہے اور وہ حَمْ ذَاهِرَمْ اور باطنم فارقی میں بستہ ہر تقدیر با تقدیر ما من ناتف و سامت ہما نخطیر من ناتف و سامت فارق یعنی میرسین یعنی میرس بولنے والے نہ بولنے والے یہ سارے کے سارے ہما نخطیر من غنچہ اندر شاخ نی بالت زمن مرغت اندر آشیاں نالت زمن دانا از درواز من دردت نحال حرف راق از تیز من دردت نحال بے بہر ہیں کی کوئی تک ہم اتابیں ہم خطابیں آبورم تشنس آزم پیاسے بھی میں ہی کرتا ہوں شرابیں آبورم یہ قبیت میری ہے کسی کو پیاسہ بنا دیا کسی کو پلانے کے لیے یہ کس دے دیا سارا کچھ ہے ہم اتابیں ہم خطابیں آبورم اور آگے ہے من حیاتم من مماتم من نشون من حساب و دوزخ و فردوس و ہون یہ ایک تیز جی میں سمجھتا ہوں یہاں صاف کر جنی چاہیے جہاں آخر میری ذلگی میں باز بھدکے مخواں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ان کی چوٹ اگر آتی ہے یہ جو ان کے ہاں ہے نا یہ زمان کا اس نے اس کو ریپریزینٹیز بنایا ہے اور زمان جو ہے قائم انہوں نے اس کو اتنی بڑی قوت للا بنا دیا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے قائنات میں قائم کے لیے دہر سے زمان سے ہو رہا ہے چنانچہ اس کے دیئے انہوں نے ایک حدیث پر وضع کی دابس خبت دا انت داہرہ ہو اللہ کہ داہر کو قائم کو گالی نہ دو قائم تو خود خدا ہے اگبال آپ نے ہاں اس کو بڑے سفر سے پیش کرتا ہے کہ بردوسان سے جب میں ملنے کے لیے گیا تو وہ جو اپنے کا مریض تھا تو وہ بہتا ہوا سب کرسی سے ہل نہیں چکتا تھا قائم کے اوپر اس سے گفتبو ہوئی تو اس کے نزدیک تو قائم ہی بردوسان تو خدا کو نہیں مانتا ہے قائم کو خدا مانتا ہے تو وہ یہ چیز ماندہ ہاتھ ہے کہ وہ قائم ہی ہے جس کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے ہاں تم نے تو آج بات کہی ہے ہمارے ہاں تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق آگئے ہیں لات اصبت دار امت دارہ ہو اللہ باہر کو مت جالی دو داری خدا ہے کہ لگے کہ وہ گوڑ کا مریض جو ہل نہیں سکتا تھا وہ جنپ کی ہے اس نے کرسی سے اٹھ کے آیا اور مجھے گلے سے لگا دیا اور کہا کہ مجھے اپنی تعیید میں کہیں سے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تم نے اتنی بڑی تعیید مجھے یہ دے دی رہا کہ اس سے بڑی تعیید تو آپ سلمانوں کی وروں میں تو آپ ملنے ہی سکتی ہیں تمہیں سے اقبال آپ نے اپو تسرار خودی میں لا تصبت دار فرمان نبی وہاں ہے اس کے اندر لیا ہوا یہ شکل یہ خود یہ چیزیں یہ خود زمان کو اور دار کو یہ چیزیں دے رہا ہے اور قرآن اس کو کفر قرار دے رہا ہے قرآن میں یہ جو قرآن ہے یہ یعنی بنسسری دے رہا ہے دار کے لفظ سے دے رہا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کچھ آپ کو دوسرے الفاظ لانے پڑیں گے یہاں بھی لفظ دار ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو حیات آخرت کے منکر ہے وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُو وَنَحْيَا زندگی کسی دنیا کی زندگی ہے یہیں پیدا ہوتے ہیں کسی میں مر جاتے ہیں وَمَا جُحْلِكَنَا إِلَّا الدَّهَرَ یہ صرف دہر جو ہے یہ رہے تو بار دیتا ہے موت یہی قائم جو ہے پیسے جو قائم جس سے ہم مر جاتے ہیں اور یہاں قرآن یہ کہتا ہے قول ان کا جو کفر کرتے ہیں حیات آخرت سے خدا سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دہر ہے جس میں یہ قوت ہے اب یہ نظر آتے ہیں کہ یہ نجوسیوں کا قول ہے کہ یہ سارکتو جتنا بھی ہے یہ تو دہر کی قوت ہے جو یہ کچھ کرتا ہے قائم کے متعلق یہ چیز وَمَا لَهُمْ بِذَعْلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يُذُنُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَعَوَاتِ وَلَعْدَ بِالْحَقُ یعنی قرآن یہ اقوال کو پار کے قرار دے رہا ہے کہتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے یہ دہر ہے جو کچھ یہاں کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں اسی دہر کو وہ اللہ کو بنا دیئے ساتھ کہ دہر کو والدالی نہ دوست جاہر ہی خدا ہے زمانی ساتھ کچھ کرتا ہے یہ سارا عقیدہ جتنا بھی ہے یہ اب آپ کے ہاں یہ مغز دین بن گیا نا تصویب جسے آپ کہتے ہیں جی یہ فورٹی فائیو اوور ٹلیٹی کوس ہم دالیس بڑا چوبیس زہر مغالی 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 یعنی برا کہنا ہی ہے تو سب لوگ میں برا کہنا سب وہ شکر جو ہے مسلمان کے نزدیک اس عقیدے کی روح سے جسے یہ ادوار کہتے ہیں کہ ادوار سب کچھ کرتا ہے وہ تو شرک ہو گیا نا نہیں تو مسلمان نے تو دہر کو برا کہنا ہے یعنی وہ ادوار جس کو یہ لوگ مابود مانتے تھے یا قادر مانتے تھے موت اور زندگی کی اوپر ہے مسلمان تو اسے یہ نہیں مان سکتا ہے اس لیے اس کے بعد اب نظر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تو یہ نہ فرصفہ تھا نہ یہ اس کی سب کم کیا تصوح موجود تھا اب دہر کو قرآن نے یہ کھول دیا ہے قرآن کو فارکہ وہ اس کو ایک خدا کا شریف بنا رہے ہیں یقیناً اس کی تو تردیر کر رہے ہیں تو کیا رسول اللہ یہ فرمائے کہ لا تصمد دا انت دارا ہول ہول دا کہ داہر تو خدا ہے حجیب ہوتے ہیں سمجھ ہوتے ہیں یہ کہہ جائے رہے ہیں نجی اس کی تردیر کیا قرآن کر رہا ہے کہ یہ روم یہ کہہ رہے ہیں یہ وقتیں ہیں اس طرح سے یہ انکار کر رہے ہیں اتنی بڑی حقیقت کا جسے حیات آخرت کہا گیا ہے اس داہر کو خدا بنایا جا رہا ہے ہمارے تو اسے قرآن اس کے مطبع یہ کہہ رہا ہے ٹائم کے مطلب یہی وہ ٹائم وہ زمان کا جو ہے یہ روح پریشتہ ذروان وہ کہتا ہے من حیاتم یہ یہ اس آیت کے اندر یہی چیز آئی تھی جس کا قرآن نے تردیر کی ہے یہ یہاں وہ چیز جو ہے اس کی قائب کر رہے ہیں کہ من حیاتم من مماتم من مشور من حساب و دوزخ و فردوس و حور آدم و افرشتہ در من لند من است مشور اتنا قیامت دوبارہ زندہ ہوں آدم و افرشتہ در لند من است یعنی یہ فرشتوں سے بھی اوچھا کوئی ہے روح زمان و مقاہ ہے نا یہ عالم شش روزہ فرزند من است یہ شش روزہ یہ ستت ایام جو ہے قرآن میں کہا ہے نا اس لئے شش روزہ کہا ہے نا خلق السماوات والاکی ستت ایام چھ ایام میں جو ہے نا اس لئے شش روزہ کہا ہے اور یہ تصور جو ہے یہ یہ یہودیت کہا ہے نا شش روزہ چھ دن میں خدا نے اس کو پیدا کیا ساتھویں دن پر تھکتے سو گیا اس لئے یہودیوں کے یہاں ساتھویں دن جو ہے وہ سبت کا مناتے ہیں وہ ایکٹیوٹی کا دن ہی نہیں مناتے ان کے ہاں ہفتہ جو ہے ویک کا اچھے دن کا ہوتا ہے ساتھویں دن شمار نہیں کرتے ساتھویں دن سونے ہی کا ہوتا ہے ہمیں یہاں بھی سونہ بھی گئے دوری بھی سونہ بھی گئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہ شش روز جو تصور ہے قائم کے متعلق یہ تصور بھی ہودیوں کے ہاں کا آیا ہوا ہے کہ ساتھویں دن جو ہے ان کے ہاں کا وہ سبت کا ہے اس میں خدا سوتا تھا تھکتے اس لئے یہ عالم شش روزہ ایرانیوں کے ہاں بھی یہ تصور آیا ہوا ہے قرآن جو ہے جی یہ تو ہے نا جی وہ تو سائنٹسک پیریوڈ ہے اس نے بتایا ہے دو ایک جگہ بتایا ہے جو مین کے اندر زمین اور یہ جو ہے اجرام یہ چار کے اندر اس لئے اس نے یہ چھے بنائے ہیں وہ تو سٹیجز کے اندر ہے نا زمین جو ہے دو سٹیجز میں زمین پیدا تھی پہلے وہ دخان تھی آتشی اس کے بعد تمہارے رہنے کے قابل ہوئی اسی طرح سے اجرام فلکی جو ہے ان کی پور سٹیجز ہیں اور آپ کو یہ سائنسوں کی سٹیجز گنا رہی ہے چار فلکی آجو ہے فور سٹیجز جو ہے ان کے اہاں کے یہ جی دو میں جو یہ ہوا ہی باقی چار میں وہ ہے کہنا باقی جو ہے جاتا ہے حرض کے علاوہ تو یہ سٹیجز تو افرسانٹینکلی ان کو ڈیٹرمنٹ کیا جا رہا ہے کس طرح سے یہ پیدا ہوئے سے ادگ ہو وہ ایام تو یہ ہے نا جی یہ چھے دن ہفتے کے نہیں ہیں نا جی قرآن کیوں سے کیوں سے وہاں بھی موسیلیشن ہوگی ہوتنے کے حاملے جو چھے گھر وہاں آیا ہے نہیں کہ عودیوں کی طورات تو ہے ہی ساری محرر کا تاریخ ہوئی ہوئی ہے وہ تو اوریجنل تو ہے ہی نہیں وہاں جو چیز آئی ورنہ یہ آتا ہے کہ چھ دنوں میں خدا نے بنایا چائنات کو ساتھویں دن سو گیا تھا یہ بھی محرر اگلی چیز یہ بھی کہ جب پیدا کیا انسانوں کو تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ بڑے کام جادے پیدا ہو گئے تو اللہ نے یہاں بڑا پشتایا اپنی کرییشن کے بعد تو پھر کہا کہ کیا کروں تو پھر حضرت نوس سے اس نے کہا کہ اچھا میں سب کو غرق کر دیتا ہوں گی تو انہاں کہا جی کر دے گیا کچھ آگے نے کہا نو بھی نال آئے ہیں انہاں نے کہا جیسے پھر ایک آج تو میں آئے ہیں گلتی نال کہا تو چلے کامیزان دینے ہیں وہ تھوڑا جی احلات لے جننے کو لگنے آئے ہیں انہاں نے ہر جنس دائی بھی جوڑا ہو دیتا رکھ لیا وہ کہا لے گئے تو تو بھی رکھیں ہیں انہاں نے کہا تو نہے تو ہوں کی ایسی نہ رکھنا جو کچھ رکھ رہی ہی آج وہ غرق بھی کیتا ہو تو بعد اکشتی سارا جد آیا کھرکر 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 مرکے سارے جننے انہاں نے کہا اللہ بھائی تو ہی جو سے میں آ رہا تو یہ کو اقسانے ہیں نا جو تورات کی اندر آ رہوئے ہیں ہر گلے قد شاک می چینی منم یعنی پہلے جو چیز وہ کہتا آج منم کہتا تھا وہ اب منمی کہہ رہا ہے یعنی عزوست سے ہمہ غوست پہ آ گیا آپ کے ہیں تصویف میں ایک یہ چیز ہے نا کہ عزوست کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس سے ہے دوسرا تصویف ہوئی دین ابن عربی والا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں عوست یہ ہے ہی وہ سارا کچھ یہ پہلے عزوست کرتا تھا تو دونوں سکول تصویف کے اس نے کبر کرنی ہے عزوست والا بھی اور ہمہ عوست والا بھی اب یہ کہتا ہے منہ ورنہ کہتا تھا آگے دانہ آج پر واز من ہر پر آج پر آج پر آج من عزوست کا وقت اب یہاں کہتا ہے کہ ہر بلے کا شاک شاک نہیں چیدی منم تم میں ہر چیزی کی دے کے نیز دینی منم دا اوریجنل فیدری تھے منم در تلس میں من اسیرست این جہان از دمم ہر لحظہ پیرست این جہان لی معللہ لی معللہ ہر ترات در دن نشست آجما مرد تلس میں من شکست یہ لی معللہ یہ پھر ایک حدیث ہے یہ ساری حدیثیں قدسی جتنی بنائی ہیں ساری تصوف نے بنائی ہونے ہیں یہ رسول اللہ کے زمانے کی یہ دبانی نظر نہیں آتی یہ لینویج نہیں ہے یہ حدیث ہے کہ لی معللہ وقتن لا یخانو فیہ نبی مرسلن او ملک مقرر کہ میرا خدا کے ساتھ کبھی کبھی آشا وقت ہوتا ہے کہ جس میں پھر کوئی نبی کوئی رسول کوئی ملک مقرر وغیرہ جو ہے وہ وہاں مقابلہ ہی نہیں میرا کرتا تھا میرے یکا نہیں میرے ساتھ نہیں چل سکتا وہاں خدا کے ساتھ کچھ وقت ایسا آتا ہے میرا کہ جس میں کوئی یعنی کوئی رسول یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی رسول کوئی نبی بھی اور ملک مقرب جو ہے وہ بھی وہ وہاں میرے ساتھ نہیں چل سکتا ہے ایسا وقت بھی آتا ہے خدا کے ساتھ میں ہوتا ہوں تو یہ لیمہ اللہ ہے ان بعد اس کو بڑا کوئی کرتا ہے وہاں بھی اس نے افرار و رموز میں بھی یہ چیز جو ہے یہ کوئی رہی ہے تو جس کے دل میں اب یہ چیز رسول کی نہ رہی یہاں یہ کہتا ہے کہ جس کے دل کے اندر بھی یہ چیز آگئی لیمہ اللہ والی وہ آن جواں مرد قلسم من شکست یہ ہے جو میرے اوپر غالب آتا ہے اتنی قوتوں کا یہ جو جروان ہے وہ کہتا ہے کہ میرے قلسم کو کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ توڑ سکتا ہے جس میں یہ کہتی ہے یہ ہے طریقہ جناب ہاں ہاں تو اسے درمیان میں اٹھانا ہو تو پہ کیا کیا جائے گا پھرے جاؤ جناب ہاں جی یہ درمیان میں آگیا اگر تم چاہتے ہو کہ میں نہ رہوں تو یہ کیفیت چیزا کرو اور وہ کیفیت چیزا کیسے کرو حدیث وہ بیان کرتے ہیں جس میں کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیمہ اللہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں کبھی نبی اور مرسل بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ چل سکے تو پھر رسول اللہ کے بعد یہ کون چلے گی یہ سکو کیا تو آرہے یہ چلے گے اس لیے کہ وہ تو کہا ہے نا کہ گر تم می خواہی من نم آفن درمیان لیمہ اللہ باغ خانہ جہنے جہن تو یہ چیز ہو گئی نا تو اس کی آگئی نا یہ اب لیمہ اللہ کو بڑھ وہ لیمہ اللہ جس کے لیے رسول نے بھی کہا تھا کہ کوئی رسول بھی وہاں میرے ساتھ نہیں چل جاتا کیوں یہ کر پھر میں بیج میں سمجھوں گا اچھا ہاں 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 دادا دار نگاہے او نمیداناں چیزو حل نگاہم ایک کوہن عالم ربو ہاں پانگو والی مدیائی کو آسیر ہاں 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 جیب بان کو کلک شاہر کہتے ہیں نہیں ٹھیک کرتا ہے یا نگاہم بر جگر آلم کشور یا جگرگوشد ہما آلم کے بودھ بودھا بیا چکر بردنی لکڑ دیا ہے تو کوئی کچھ اور ہو گیا ہے کوئی ہو رہی ہے تو کوئی برندہ ہو گیا ہے مردم اندر کائنا سے رنگو بودھ زادہ مندر آلم بے ہاہو رشتہ من زان کوہن آلم گسست چور گیا گسستن ٹوپ جانا یک جہان تازہ آمد بدست تم سبک کر گشت جان سیار تار وہی صورت رفتار کی ساری تھی چشم دل بین اندھاؤ بیدار تر تردگیہ بے ہجاؤ بامد پدی نغمہ انجم وگوش من زفیر گرامیٹک چچیز بڑے کمسورت اس کی اندر سنگیتا ہے اچھا تو جتے گل دوسری کر جانبہ ہے گیا یہ سورس و زبان نہ لو اتھے بھی کچھ ہو نکی کر جانبے لیکن تجھ دیمونہ پر کیس ہوتے ہیں اے غنیمہ تیزہ بھی ایک کتاب سیلٹ بوک ہے اے بھی اور وہ لیکسر بھی جڑے آگئے ہیں اے سوال سے بچے رہے ہیں جو کچھ بھی ہے گا ورنہ اے سارا کو جلسی ہے کچھ سمجھ بھی آگئے ہیں جائب اگلی یا عام لوگ جڑے سمجھ بھی آگئے ہیں ختم کر گیا ہے آگئے ہیں زمزمہ انجم نظمہ وہ جوش میں آکھے جو کچھ بھی گیا جاتا ہے وہ زمزمہ ہوتا ہے اقلے تو حاصل حیات یہ غنیمہ تیزیہ زمزمہ انجم میں کام کی بات ہی کر رہا ہے عشق کے ساتھ عظم کو لے آیا ہے اقلے تو حاصل حیات عشقے تو سرے کائنات بہترے خات خوش براہ ایسو عالم جہا یہ یہاں ایک سکم رہ گیا ہے جی شائعی کا حص کی اندر انجم جو اسے کہہ رہے ہیں خوش براہ ایسو عالم جہاں نہیں بلکہ اس کو تو بے جا رہا ہے اس عالم جہاں 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 نہیں ہے کہنا چاہئے یہاں یا تو عالم بے جہاد کی طرف جائے وہ شیر میں آتا نہیں ہے یا یہ ہونا چاہئے تھا کہ اس عالم جہاد سے ادھر آ یعنی دونوں طریق سے کہا جاتا تھا اس میں سکم ہے شائعی کا کہ خوش براہ ایسو عالم جہاد غلط ہے خوش براہ ایسو عالم بے جہاد یا اب عالم بے جہاد این جہاں خوش براہ یا یوں ہونا چاہئے تھا یہاں جی جی دائمینشن کا جی یہ جو یہ ورلڈ دائمینشنل جو ہے یہاں سے عالم بے جہاد کی طرف آ زہرہ زہرہ و ماہ و مشتری عزت و رقیب یک دگر ایک بندہ جانا ہے تھی اینیاں ہی ہوتے کبھی ہیں کہتے ہیں زہرہ و ماہ و مشتری اور پھر عزت و رقیب یک دگر اگر یہ میں پہلے ہر آنگی ہوگا یہ میں پہلنگی دائمینشن حلت ہے یک نگاہ تو کشم کشے تجلیات یہ یہ چیز بھی جی ذرا سمجھ نہیں کیا رہی ہے اقبال اس کو بڑا اپنے ہاں فخر سے بیان کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہاں بڑی ٹھوکر کھا گیا ہے یہ شخص یہ ہے یہ ڈالِ جبریل کی پہلی نظم جی شروع ہوتی ہے اس میں اس نے یہ بیان کیا ہے اندازِ بیان بڑا زور کا ہے میری نوائے شوف سے شور حریمِ ذات میں اور غلغلائے آئے الحماؤں بدکدائے صفات میں یہ جو ہے صفات کے دنیا تک یہ جو جی میں آئے کہہ دیکھا وہ ٹھیک ہے انسان کی نگاہ سے یہ جو صفات کی دنیا ہے یہ عالمِ کنقریب جس کے اندر اس نے اپنی مینیسیسٹیشن کی ہے مختلف ٹھیکروں میں کس میں اس کی نگاہیں واقعی یہ خلل کر رہا کر سکتی ہیں اضطراب کر رہا کر سکتی ہیں لیکن ذاتِ خداون بھی جو ہے اس کے اندر پر یہ کبھی بھی شور نہیں کھڑا کر یہ یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں گے یہ اس ذات کے مختلف بار بار یہ چیزیں لے آتا ہے کسی نظر میں آپ دیکھئے گاہ میری نگاہ تیز چیز گئی دنِ وجود کس قدر غلط ہے وجود تو خدا ہے نا جی اسی کو یہ واجبت وجود کہتے ہیں اسی کو ذات کہتے ہیں کہیں یہ اس کی نگاہوں سے حریمِ ذات میں خلل آ رہا ہے کہیں اس کی نگاہ دلِ وجود جیت رہی ہے ساں یہ خدا سامنے باقی کیا رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کے ہاں تصوخ میں ان کے ہاں ایک مسلمہ حقیدہ ہے کہ با خدا مستی کنوں با مصطفی اوشیار باش ہاں اس سے تو یہ چیز تھی وہ اس لیے کہ یہ معلوم تھا کہ مسلمان بڑا ناظر مقام ہے مصطفی اے نا جتیاں مارنیاں تھی وہاں یاد آ جاند ہے اے نا بھی کلندری ساری نکل جانے تھی انہوں نے اپنے آپ کو یہاں سے بتا دیا با مصطفی اوشیار با خدا مستی کنوں آپ دیکھیں گے ان کے ہاں کلندروں کے ہاں تصوخ میں یہ سب کچھ یعنی خدا کو تو انہوں نے وہ کچھ بنا رکھا ہے بازی بازی باریش بابا ہم بازی ہیں صحیح یہ کر رکھی ہے خدا کو یہ ہوئی اثر ہے اس کے اوپر اس چیز کا کہ مصطفی جہاں آتا ہے اس میں آپ دیکھئے گا یہ بھی کتنا موتاعت ہوتا ہے میں نے کہا تھا نا کہ از نگاہ مصطفی بن ہاں مجیر وہاں تک لے آتا ہے یہ بات لیکن خدا جہاں آ رہا ہے وہاں کیفیت یہ ہے کہ میری لوائے شوق سے شور حریم ذات میں وہاں کہتا ہے کہ حسول کے سامنے نہ لے لیکن یہ کہتا ہے کہ روزِ حساب کیا ہے گھر میرا وہ پیش و نامہِ عمل مجھ کو بھی شرم سار آپ بھی شرم سار ہو مجھ کو بھی شرم سار جاتا ہے یعنی خدا کے ساتھ یہ کہتا ہے مصطفی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ کفیت کی آجنگاہ مصطفی پینہاں بگی ہے خدا کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس میں آپ بھی شرم سار ہو مجھ کو بھی شرم سار کا طلب ہے تمجھے نا یا وہ کیا ہے نا یا دامن جی یا دامن یلدان یا دامن جی نہیں وہ دامن اخلاق نہیں ہے وہ نہیں ہے نا یا دامن یلدان وہ کیا ہے ہاں ہاں یا دامن یلدان چاہتا ہے دامن یلدان چاہتا ہے سباش یہ ٹھیک ہے یا اپنا گریب بانچاہتا ہے یا دامن یلدان چاہتا ہے تو یلدان کے مطلب سے انہوں نے یہ پر کیا ہوا ہے بڑی سیاہتا ہے فرآن نے جب یہ کہا تھا کہ دین میں غلوب ناثر ہو وہ یہی تیزیں پہ جہاں یہ تیز کیا کہتا ہے یہ غلوب ہے شور حریم ذات میں یہ غلوب دیکھتا ہے تجاہتا ہے تجاہتا ہے نا جیے اپنے مقام کے مطلب کو غلوب نہ دیئے لیپریزیشن تو دوسرے سے آ جانا ہوا جب آپ نے آپ کو اس کے مساجرہ دیا جائے یہ اپنے مقام کے مطلب غلوب ہیں اور پھر یہ بھت قدع صفات یہ خالص آپ دیکھئے یہ پلیٹانک تیوری کی صفات کی دنیا یہ ہے نا یہ عالم رنگگور یہ عالم خلق یہ جہانیں یہ سنکریت ورلڈ نہیں جی اس کے غد قدع کہنا صفات اتا خداوندی ہیں وہ ان پیکروں کے اندر نمودار ہوئی ہیں اب جن پیکروں میں صفات خداوندی نمودار ہوتی ہیں ان کو یہ غد قرار دے رہا ہے تاکہ یہ قابل نفرت قرار پا جائے یہ جو دنیا ورلڈ ہے اس کو قابل نفرت کہتے ہیں اگر یہ صفات خداوندی ہیں تو قابل نفرت کیوں ہیں وہ کہتا ہے کہ جن پیکروں کے اندر اس نے مینیسس کا اپنے آبوں کیا وہ غد ہیں اس لئے غد قدع ہے صفات کہا کہ کیا ہے اقبال کو جی اس طرح سمجھنا چاہیے یاد رکھئے اس کا کوئی لفظ بھی آیتا نہیں ہوتا بڑا دور جاتا ہے یہ سارا تصوف اور سارا کفر ہے جو ان کے اندر مرا ہوا ہے صفات کی ایک دنیا جس کو وہ کہتا بالحق ہم نے پیدا کیا اس کو غد قدع صفات کا قرار دے رہا ہے اور اگر یہ غد قدع ہے تو پھر یہ افتار کا عقیدہ جو اس کے ہاں سے ہے پھر گو شرک کیوں ہیں جنا وہ تو کسی اے غد کو خدا کا مینیسسٹیشن کا مذہر مانتے ہیں تم تو یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ قائنات اس سارے کو غد قدع اصفات کہا رہے ہیں یہ غد قدع اصفات اور تُو یہ تیری نوائے شوق سے شور حریمت اصفات میں یہ نہیں ہمیں بھی رہا اللہ نہیں بیان بینڈیا ہے اب بہت زیاد کی میں کہا یہ رہا تھا کہ از تہ یک نگاہ تُو کشم کشے تجلی آؤ یہ اصفات میں اصفات میں اس کو زیادہ خوبصورتی سے بیان کیا ہے اردو میں ہمارے ہاں اس قسم کی تصورت کی شاعری جو ہے جس میں خوبصورتی ہے اصفات میں ہاں وہ یہ چیز کہتا ہے یہ جو ہے نا از تہ یک نگاہ تو کشم کشے تجلی آؤ ذرا اس کو پھر سن دیئے دی از تہ یک نگاہ تیری ایک نگاہ کو لینے کے لیے اس سے کیا قابل ہونے کے لیے خدا کی تجلی آؤ کے اندر کشم کش ہو رہی ہے یعنی کون سب سے پہلے تیری نگاہ کو جا کے پک لیتا ہے کس کی طرف تیری نگاہ ہشتی ہے آپ نے سن دیا کیا ہے یہاں یہ جو چیز ہے یعنی اس کا مقام اپنا اتنا ہونچا ہو رہا ہے کہ چلو زورہ و ماہ و مشتری وہ پر عقیب تُو نے بنا دیئے تیری وجہ سے اس سے بھی آگے چلو تجلیاتِ خداوندی جو ہیں وہ بھی اس کشم کش کے اندر ہیں کہ تیری نگاہ کس طرح سے ایک نگاہ کسی طرح سے تیری مل جائے تجلیات کشم کش میں ہیں کسگر کہتا ہے وہ کسورت بات کہ شعائے محر خود بے تاب ہے جذبِ تمنا سے شعائے محر خود بے تاب ہے جذبِ تمنا سے شعائے محر خود بے تاب ہے جذبِ تمنا سے حریتہ سب معلوم ہے شعائے محر خود بے تاب ہے جذبِ تمنا سے چیز ہے کہ عزتہ یک نگاہے تو کشمکش ہے تجلیات تجلیات ہے خدا رہاں دیا آپ اس کو سرمکی ہوں دییاں یہ میں آتا ہاں دے جیسے میں آتا ہاں ٹھیک ہے یہاں تک یہ ٹھیک ہے کہ خدا حمدہ تلاش آدم حست باز یہ کہتا ہے نا چلیے تلاش تک بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ملتا اس لیے وہ ہے لیکن وہ تو یہ کہہ رہا ہے عزتہ یک نگاہے تو کشمکش ہے تجلیات در رہے دوست جلوہ خاص تازہ با تازہ نو با نو صاحب شاو کو عارضو دلنا بے حد با کلیات یہ منطق کی اسطلاح ہے جی کلیہ اور جزیہ جزیہ منطق میں دو اسطلاحیں ہوتی ہیں کلیہ تو ہوتا ہے مثلا جب ہم تلی کہیں یا انسان کہیں تو اسے کلیہ کہتے ہیں پرٹیکولر انڈیویڈیوڈ اس سے نہیں مراد ہوتا نو مراد ہوتی ہے یہ کونسپٹ کلاتا ہے جی کونسپٹ جو ہیں وہ کلیہات ہوتے ہیں یعنی میں نے کونسپٹ ہے نا اب اس کے اندر یہ جو ہے وہ زہد بکر عمر یہ جزیہات ہوتی ہیں جن سے مرتب ہوتا ہے کلیہ کلیہ ہمیشہ ایسپٹ ہوتا ہے کونسپٹ ہوتا ہے نا یہ کتغر ہوتا ہے گوڑ جو ہے وہ ایک کونسپٹ ہے یہ اسے کہہ رہا ہے یہ زمزمہ انیم آدم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تو اوپر چلا ہے نا تو وہاں تو دیکھے گا کہ جلوہ ہاتھ تازہ بہتازہ نو بنو صاحب شاہ کو عارضو دلنا درہت بکلی یاد وہ جو کونسپٹ او گارڈ ہے کہ ہی اس سے مطمئن نہ ہو جانا وہاں جا کے جزیہات کہنا نہیں سا میں تو جزیہات دیکھنا چاہتا ہے تو صاحب دل یہ صاحب شاہ کو عارضو دلنا دے حد بکلی یاد یہ نہ کرنا نہ جاتے صدق و صفات زندگی نشو نماز زندگی تا عبد از ازل بیتاز ملک خدا زندگی شوق وزل سرائرہ رخص پہ ہاؤ ہو بدے باز بارندو متصف بادا سبو سبو بدے شرابین ہے نا کونہ مطمئن پر کلونہ ہی ہے یہ حبیب صاحب آدم وہ تھے ککر گئے سینا وہ پندہ کوٹکے مطمئن بھی بلا دیتا مطمئن پر متصف جو ہے مطمئن یعنی صاحب طریق صاحب شریعت کتنے بھی ہیں ان دونوں کو یہ نشہ جو ہے چڑھا دے تاکہ کوئی ضرورتی نہ کر سکے تیرے اوپر یہ ہے ہی بادا سبو سبو بدے اور ہی ہمیں کتبوں پر نہیں سبو سبو سرائی سرائی شام و عراق و ہند و پاس خوبہ نباد کردہ اند خوبہ نباد کردہ را تلخیے آرزو بدے چلیے اوپرہ کہیں میسیج کی درگتو آیا ہے کہ یہ سارے جسنے بھی ہیں یہ سارے مصری کی دلیاں کھا 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 مست ہو رہے ہیں پانکی چیز میں برسی کھانے پہنے ان کو تلخیے آرزو کا مزہ جرہا بتا جا ہوتا ہے تابا یمِ بلند موج مارکہِ بِن تابا یمِ بلند موج مارکہِ بِلا کُنَت تاکِ موج جو ہے وہ مارکہ کرے ایک یمِ بلند کا ایک سمندر بن جائے لذتِ سیلِ تُند راو بَا دِلِ عَبُجُوب مَدِ دِلِ عَبُجُوب و چھوپی سی نبی کو لذتِ سیلِ طوفان کی لذت ایسی دے کہ وہ ایک یمِ بلند کے اندر تبدیل ہو جائے کشرتِ خطرہ ہے دریاں میں پناہ ہو جانا مَرْضِ فَقِیرَ آتِشَسْتْ نیری و سیسری خاصَسْتْ فَالُو فَرِ مُلُوكْ رَا حَرْفِ بَرْحَنَائِ وَسَسْتْ بِلکل ایک برہنہ بات کہو ان سب کے لئے یہ فَالُو فَرِ مُلُوكْ جو لیے پھرتے ہیں اتنی شان و شاوکت بادشاہوں کی شان و شاوکت بچ ایک حرفِ قلندرانہ کیا دے ان سے جا کے دب دبائے قلندری تن تن آئے سکندری آن ہمہ جذبہِ قلیم سب دبائے قلندری این ہمہ سحرِ سامری تن تن آئے سکندری آن با نگاہ می کشد این با سپاہ می کشد آن ہمہ سلحو آشتی این ہمہ جنگو تاوری ہر دو جہاں کشاستن شکر ہے ہر دو دوام خاطن لیکن این با دلیلِ قاہری آن با دلیلِ دل بری یہ فرق ہے جو انہوں کے اندر لیکن قرآن تو صاحب اس کے ساتھ بانزلنا ماہو الحدید بھی کہتا ہے وہ تو جب کتاب نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کہتا ہے ہم نے شمشیرِ خارہ شگاہ بھی نازل کی تو اگر یہ چیزیں جتنی ہیں یہ صحرِ سامری ہیں تو یہ پھر جو نازل کی ہے اس نے یہ صاحب کیلئے اور رسول تو فرماتے ہیں کہ جنت ہتا ہے تو سیوب جنت تو کلواروں کے صاحبے ترے ہیں اور یہ اگر یہ ساری چیز جو ہے یہ صحرِ سامری ہے تو کلندری کو اونٹر بنانے کے لئے اس ساتھ کو کنم کرتا ہے یہ غلط ہے یہ چیز جو ہے جنگ داوری جو ہے وہ ہے نا دلیلِ ساہری جی ہم اس کو لے آ رہا ہے صرف نا آن با نگاہ می کو شد وہ یہ ہے نا آن ہم اصولو آشتی اسی طرح تے آن با دلیلِ دلبری یوں لے آیا ہے یہاں کو ضربے کلندری بیار ستے سکندری شکن رسمِ قلیم تازہ کن رون کے ساہری شکن چل اب یہاں سے وہ کاغذتی آنے پلا جنگ دلبری جی ہوئی ہے جنگ دلبری جی ہوئی ہے جو یہ کہہ رہا ہے ضربے کلندری کی ہے کاغذتی لے ساں ہم آج اٹھائیس سفر کے آخرتہ کاغئے ہیں آئندہ ہم جی پچیس سفر تکتے درمیان میں دو سفر تکتے ہیں ٹیک ہے جی اس کے بعد ہم فل کے قبر کرو کریں گے پہلا فلک جس میں یہ اب جاتے ہیں رومی ساتھ ہے وہاں جا کے سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہندی فقیر ہے مشوہ متر یہاں دوست اس سے بلاقات ہوتی ہے وہ ہم آئندہ لیں گے اس میں ہندی فلک کا ہمارے سامنے آجائے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی